اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے کنسیپٹ آف اسلام کے اوپر کنسیپٹ آف اسلام کا جو ٹائٹل ہے کنسیپٹ آف اسلام یہ سی ایس ایس سیلیبس کا حصہ ہے اس لیے میں یہاں پہ وہی ٹائٹل چوز کر رہا ہوں جو کہ سی ایس ایس کے رکومنڈڈ جو سیلیبس ہے اس کے مطابق اسی آوٹلائن کے مطابق ہم موو کر رہے ہیں اور اسی حساب سے ریلیونٹ انفارمیشن آپ کے نالج کا حصہ برانے کی ہم کوشش کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی انٹرڈوکشن بات کی تھی انٹرڈوکشن میں بات کرتے جائیں گے اور اس پہلے ٹاپک کی جو سب ٹاپک ہیں سب ٹاپک ہیں سب کی اوپر ہم ایک ایک لیکچر میں ایک ایک ویڈیو میں ہم بات کرتے جائیں گے پہلے لیکچر میں ہم نے انٹرڈوکشن ٹو اسلام کی بات کی آج ہم کنسیپٹ آف اسلام کو ٹاچ کریں گے دونوں ٹاپک سے ایسے ٹاپک ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں موسلی ان کے اندر کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے اور جنرلائیز قسم کے ٹاپک ہیں ان کے بارے میں اس لیے بھی اتنا زیادہ سپیسیفائی نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں کوئی قویسٹن ڈریکٹلی انٹرڈکشن یا کنسیپٹ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا مثلا کیسے جیسے یہ ایمپورٹنس آف دین کی بارے میں بات ہوئی ڈیفرنس بیٹوین دین اور ریلیجن کی بات ہوئی یونکہ یہ قویسٹن آیا توہید کے بارے میں آیا حج کی بارے میں آیا زکاة کی بارے میں آیا زکاة کی بارے میں آیا الزکا king again question پھر prayer کے بارے میں اور then ان اب یہ جو ورڈ ہیں intention to islam اس کے بارے میں بات کر چکے ہوئے ہیں دونوں ٹاپکس انٹرڈکشن ٹو اسلام اور کنسپٹ آف اسلام سمیلر ان کے کنٹینٹ ہیں ہم نے کدشتہ لیکچر میں انٹرڈکشن میں بات کی تھی میننگ کیا ہے اس کی ہولی بک قرآن ہے اسلام کا جو ٹیچنگز ہیں وہ قرآن کے اندر قرآن پاک کے اندر موجود ہیں پھر ہم نے یہ بتایا کہ قرآن پاک اسلام جو ہے دیوین ریلیجن ہے ہم نے بات کی کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن نہیں دین ہے پرفیکٹ ہے اس میں کوئی ڈیفیشنس ہی نہیں ہے اور یہ اللہ تعالی کی چائز ہے اسلام is the choice of Almighty اللہ تعالی نے پسند کیا ہے انسان کے لیے دیوائن گائیڈنس ہے پھر ہم نے قرآن پاک کی مختلف سورہ کے آیات کے حوالے دیئے کہ کن کن سورہ میں یہ کہا گیا کہ اسلام is the right path and اس کے بعد ہم نے بات کی اسلام is comprehensive comprehensive universal ہے اور تمام پرافٹس جتنے بھی آئے سب نے اسلام کی تبلیغ کی یہ سورہ آشورہ کی آیت نمبر تیرہ یہ قرآن پاک کی بیائیس ہی سورہ ہے اس کے بعد سورہ آل امران کی جو آیت نمبر چوراسی ہے and then ہم نے اب ہم بات کریں گے concept of islam کے اوپر اس lecture پہ mostly وہی چیزیں ہیں لیکن ہم repetition نہیں کریں گے تو concept of islam میں سب سے پہلے ایک interesting information میں آپ کو دوں گا کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ کیسے اس میں کتنی percentage کس مذہب کے ماننے والوں کی ہے یہ ایک بہت catchy قسم کی بہت interesting قسم کی information ہے اور اس کو اگر آپ کہیں پہ اپنے پیپر میں relevant جگہ پہ quote کرتے ہیں تو یہ information جو ہے یہ آپ کے لئے اچھا impression ڈالے گی کہ دنیا کی پچاسی فیصد آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے کسی نہ کسی دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ وابستہ ہے یاد رکھئے گا جب ہم دین کا لفظ استعمال کریں گے جس کا مطلب صرف اسلام ہے کیونکہ دین صرف اسلام ہے باقی سارے مذہب ہیں اچھا دنیا کا سب سے جو پاپولر مذہب ہے وہ ہے کرسچینٹی اور اس کے ماننے والے لوگوں کی تداد کا اندازہ جو ہے دو ٹو پوائنٹ ٹی ایٹ بلین فالوورز ہیں اس کے ایسٹی میٹڈ فالوورز جو ہیں وہ ٹو پوائنٹ ٹری ایٹ بلین فالوورز ہیں دنیا کا سب سے مقبول ترین مذہب عبادی یا ماننے والوں کے حساب سے سب سے بڑا مذہب جو ہے اس آیت ہے اسلام 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 ایسٹی موست فالوور ریلیجن ان دی ورلڈ ویڈ ون پوائنٹ نائن بلین فالوورز اور تقریبا دو بلین تک آپ کہہ سکتے ہیں دو عرب لوگ جو ہیں وہ اسلام کے مسلمان ہیں اور سام ریسرچرز پریڈکٹ کہ اسلام بل بی موست پاپولر ریلیجن بائی 2050 یہ بھی ہے بہت سارے محققین نے یہ کہا ہے پریڈکٹ کیا ہے پیشگوئی کی ہے کہ اسلام دو در پچاس تک دنیا کا پہلے نمبر کا سب سے زیادہ مقبول ترین مذہب ہو گا یعنی یہ کرسیانیٹی کو کراس کر جائے گا بائی 2050 اس کی دو وجہات ہیں ایک تو وجہ مسلم پاپولیشن کے اندر جو اضافہ ہے وہ ہے اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہے کہ جو جو آ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر اسلام دیگر جو مذہب ہیں ان کے ماننے والوں کی تداد میں ہندو اظم میں 1.16 ملین فالوورز ہیں مود اظم میں 5.7 ملین فالوورز ہیں اور ادر جو ریلیجن ہیں فوک ریلیجن ہیں ادر فیت جائے ان کی تداد جائے وہ 500 ملین ہے دنیا کے تقریباً سوہ عرب لوگ بیسے ہیں 1.2 بلین پیپل جو کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سانٹر فکر نہیں ہے یہ دنیا کے تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 1.2 بلین لوگ جو ہیں وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے اب ہم بات کرتے ہیں اسلام اسلام دین ادردار ریلیجن دنیا کے باقی سارے جو ریلیجن ہیں بدھ عزم ہے ہندو عزم ہے کرسچنی ہے دے آر ریلیجن اسلام دین اس فار کے اوپر ہم سیپریٹ بھی بات کریں کیونکہ اہم دین اور مذاہب میں فرق یہ ہے دین مقصر بتا جاتا ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی دین جو ہے آپ کے عقائد کیا ہوں گے آپ عبادات کا نظام کیا ہوگا یہ ایک it covers all aspects of individual and social life آپ کی انفرادی اور اعتماعی زندگی کی تمام aspect کو خوار کرتا ہے قوانین کیا ہوں گے وراست کا قانون کیا ہوگا رائٹ کیا ہوگی بیوی کے اپنے شوار کے اوپر کیا حقوق ہیں حقوق و فرائز کا تین کیا گیا ہے مختلف فریشنشپ میں اور ہمسائے کے کیا حقوق ہیں رہنا سارا دنگی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ٹرچ نہ کیا ہو جس کے بارے میں اسلام نے فرام نہ کی ہو تو اس کو اس لیے دین جو ہے وہ کہا جاتا ہے ریلیجن کیا کرتے ہیں ریلیجن جو ہے صرف آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ نے تدھائی کے لحاظ میں کیسے رہنا ہے آپ نے عبادت کرنی ہے یہ کوئی گائیڈنس پروائیڈ نہیں کرتے آپ کی جو لائف ہے اس کے اندر ایک اور بات جو میں ریسنٹ بک پڑھ رہا ہوں اسلام ایڈ دی کراس روڈ جو بائی محمد اسد یہ سی ایس کی ریکومیڈ بک بک بھی ہے اس میں بہت اہم بات کرتا ہے کہ یہ کریسٹینٹی ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے جو ورلڈ کی پراغرس میں ویسٹرن ورلڈ کی جو پراغرس ہے ایویس اے کی یا امریکہ کی اور ویسٹ کی یورپ کی وہ ریلیجن سے مخالفت میں جا کے انہیں پراغرس کیا ہے چرچ نے ہر قسم کی ترقی کو رکاوٹ رکھ رکھنی کوشش کی لیکن انہوں نے ایک قسم کی ریبلیون کے ساتھ ریلیجن سے ریبل کر کے انہیں ایک پراغرس کی ہے تو ویسٹرن وہ کہتا ہے کہ جو ویسٹرن پراغرس ہے اس کے پیچھے ان کا ریلیجن نہیں ہے بلکہ ان کا ریلیجن کے خلاف بغاوت کر کے انہیں پرچی کی ہے تو اس کا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ آپ کی پرائیویٹ لائیف اور آپ کی صرف اور صرف آپ کی جو ورشپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو بات کی ریلیجن کے ساتھ یہ حساب کتاب ہے اور اسلام جو ہے وہ چونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائیف ہے اس میں تمام چیزیں کور ہوتی ہیں اس لیے اس یہ اسلام کے فائیو پیلرز ہیں پہلا پیلر جو ہے وہ تیسٹیفائی کرنا گواہ دینا کہ محمد بیس بی پان ہم is the میسنجر آف اللہ 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 دوسرا جو رکن ہے وہ نماز ہے تیسرا زکاة ہے چوتھا روزہ ہے فاسٹنگ ان رمضان اور پانچوان جو ہے وہ حج ہے اس کے بعد بیسک بیلیفز کیا ہیں پہلا بیلیفز جو ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیغامبروں پہ ایمان بیلیف ان دی مسنجر داف اللہ تیسرا اللہ اللہ تعالیٰ کے فرقشتوں پہ ایمان بیلیف ان دی انجل داف اللہ 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 چوتھا اللہ تعالیٰ کی جو اتاری ہوئی کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان بیلیف ان دی ریویل ڈیوائن بوکس پانچوان بیلیف ان دی دی آف ججمنٹ یعنی یوم آخرت پہ ایمان اور اچھی یا بری تقدیر کے اوپر ایمان یہ ہیں بیسے اسلام پلیف ان کے اوپر ہم بات کریں گے اسلام جو ہے وہ ہر شعبہ زنگی کے بارے میں رہنمائی فرام کرتا ہے اور یہ جو رہنمائی ہے یہ دی وائن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کے بعد یہ جو رہنمائی ہے یہ کمپریہنسیو ہے کمپلیٹ ہے اور آپ اگر قرآن پاک کو سٹڈی کرتے ہیں یا اسلام پیچنگ کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ ہیں وہ ریشنیلیٹی اور لاجک کے مطابق ہیں آپ کی جو ریزن ہے اس کو اپیل کرتی ہے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے کیوں دیئے ہے مثلا اللہ نے جو فری سیکس کے اوپر یا انٹر مینگ اوپر روپبندی ہے اس کا لاجک یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو پرموٹ کرنا اور جس طرح ویسٹرن سچائیٹیز میں فیملی سسٹم بریک ہو رہا ہے تو نظر آتا ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی لاجک ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسی طرح ریسنٹلی ایک یو ایس سپریم کورٹ نے ایک کیس میں جس کا میں ذکر کروں گا آنے والے لیکچر میں کہیں پہ ایک کیس میں انہیں یہ کہا کہ جو وومن رائٹ تو آورشن ہے وہ اللیگل ہے وہ ہم گرانٹ نہیں کرتے اس سے پہلے 1973 میں یو سپریم کورٹ نے یہ علاو کر دیا تھا کہ عورت کا حق ہے کہ وہ آورشن کرا سکتی ہے لیکن ابھی ریسنٹ ایک کیس میں انہیں یہ کہا کہ یہ جو رائٹ ہے یہ اس کو حاصل نہیں ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو انسانی عقل ہے اس کے میار بدلتے رہتے ہیں انسان جو ہے مجھو سوچتا ہے اس کو عقلی طور پر آج جو ٹھیک لگ رہا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ فالٹی ہو سکتے ہیں تو ڈیوائن گائیڈنس جو ہے وہ پر فیکٹ ہے اور اس کا جو اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوتی ہے وہ کمپلیٹ گائیڈنس ہوتی ہے اسلام کو پرنسی پل ہیں تیچنگ ہیں اندر یونیورسل کی جو سیکشن ہیں وہ مبھم نہیں ہے ان میں کلیئر کٹ جس سے رکھا گیا ہے وہ کلیئر کٹ رکھا گیا ہے اور بار بار رکھا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو کلیئر کٹ کہا گیا ہے اور پھر بار بار ریپیٹ جا گیا مثلا نماز کے بارے میں ایک لینگویج ہے اگر آپ کی نیت اس پوائنٹ آف یو سے ہے کہ میں سمجھ نہ ہے اور آپ کے بائیس نہیں ہیں تو جو لینگویج اور کنٹینٹ ہے اور وہ آپ سکھانے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رہنمائی عام انسان کے لیے اتاری ہوئی ہے ایک عام انسان جب اس کو سٹیڈی کرتا ہے تو اس نیت سے کہ مجھ سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا کرتا ہے ایوری اون کن انڈرس چین ایٹ آپ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ پڑھیں گے قرآن پاک جو کے اربیک میں ہے اس کی جو بھی ٹرانسلیشن آپ سمجھتے ہیں انگلیش ہے اردو ہے ہندی ہے پنجابی ہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور سب سے اہم بات اسلام جو ہے وہ انارکی کے خلاف ہے وہ دنیا فساد کو اسلام نے سب سے سخت ذائیں کس بات پر رکھی ہیں فساد فالعرض کہ دنیا میں فساد پھیلانے کو اللہ نے سخت نفس کیا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک نظام ہو ایک سسٹم ہو اور ہر بندہ اپنے اس دیرہ کار میں رہے اس لیے رائیٹس اور دیوٹیز بتا دیئے گئے ہیں بیٹے کا باپ کے اوپر کیا حق ہے زوجین کے کیا حقوق ہیں اور فرائز ہیں یعنی میاں بی بی کیا حقوق فرائز ہیں اور والدین کے اپنے اولاد کے ساتھ کیا پڑوسی کی کی کیا ہے پھر ایسے چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو فساد کا بیس بنتی ہے جس میں قتل ہے اور دیگر کرائیمز انٹی سوشل ایکٹیوٹیز سے بھی روکا گیا ہے پھر اسلام میں کنسپٹ ہے کنسپٹ آف 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 جس کو یوم آخرت پر ایمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیئر ووڈ بی آنیدر آف 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 ورنہ ہم بہت سارے ایسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آف ایسے ایون حکومتوں میں ایسے حکمران گزرے ہیں تاریخ میں جو بہت ظالم تھے لیکن ہوتی بھئی موت سے فوت ہو گئے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ان کے ظلم کا جو بدلہ ہے وہ نہیں دینا پڑے گا تو کانٹوی بیلٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل انسانی اکل کے مطابق ہے چونکہ اس دنیا میں حساب کتاب جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پورا اسی دنیا میں ہو بہت سارے چیزیں جو ہیں اس کا حساب کتاب نیکس لائف میں ہو گا تو یہ تھا آج کا ہمارا کنسپٹ اسلام کے اوپر جو بیسک باتیں ہم نے بتائیں ان ٹاپکس کو مقصر بات کی ٹاپکس کے اوپر ان کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ ہم نیکس لیکچر میں بات کریں گے ایمپورٹنس دین ان ہومن لائف نیکس لیکچر میں اور یہ بہت ایمپورٹنس ہے اس کے بارے میں پوچھے گئے ہیں اللہ حافظ